اگر انہیں شمار کیا جائے تو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں ہم کونٹنگ کرنا چاہے تو کونٹنگ نہیں کر سکتے ہیں دنیا کے روشن کو نہیں دیکھا جب تو لوگ بات کرتے ہیں دنیا کے آواز نہیں سنی دنیا کے دنیا کے آواز نہیں دیکھتا ہے دنیا کے دنیا کے دنیا کے آواز نہیں سنی جب چار لوگوں کو کنگا انسان بولتا ہوا دیکھتا ہے دل ہی دل ارسو کرتا ہے دل ہی دل تلنائے کرتا ہے اگر آج میرے پاس زبان ہوتی تو ان کے دنیا میں بھی باہت کرتا تھا آج اگر مجھ کے انہیں تو کتے کوئی آئیت بھی ہوتی سمئن کے دنیا میں بولتا تھا ارے پیر کی قیمت اُس لگنے انسان کے پوچھو جو پیسائی کا مہتاج بل گیا ہے جو چل نہیں سکتا ہے جو پھر نہیں سکتا ہے پیشمار اللہ کی نعمت ہے سفان امن کی نعمت ہے چلنے کے لیے پیر دیتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے لیکن اللہ نے کہیں یہ ظکر نہیں فرمایا اگر احمان والو ہم نے جемیں آنکھ میں دیں ہیں تم پر احسان عظیم کیا ہے احمان والو ہم نے سمیں پیر دیں ہیں من پر احسان عظیم کیا ہے دل کی دنوں سے تُننا رب تائ fasap تُننے رب نے کہیں ایسا ذکر نہیں فرمایا تمہیں مولنے کے لئے سواب کی گئیں تم پرہتانے عظیم کر دیا تمہیں سمجھنے کے لئے ہم نے اتنیا ہے تم پرہتانے عظیم کیا ہے طنب پرہتانے عظیم کیا ہے تانی آپ نے سجر نہیں دکھا سکتے لیکن جب پاک آتی ہے اپنے محبوب کی سجد الانفیاء کی اُتھ نبی جب پاک آتی ہے رب آخران بولتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَلْ مِنِنَ اِذْبَانْ اَفِيهِ الرَّسُولَ ہم نے ایمان والوں پر اقصان عظیم کیا ہے کہ انہوں نے اپنا رسول بھیج دیا سبحان اللہ سبحان اللہ جب نبی دریعہ میں تشریف نہیں لائے تھے حالوں کیسی تھی لوگ اپنے بیٹھے کو سمین میں خود فتنا کیا کرتے تھے اور اس بات پر وہ غم فتا نہیں ہوتے تھے بلکہ اس بات پر برا سمین کیا کرتے تھے کہ میں نے اپنی بیٹھے کو سمین کے اندر کر دیا ہے میں نے اپنی بیٹھے کو زندہ بیٹھے کو سپڑتے خات کر دیا ہے اس بات پر وہ فخت کیا کرتے تھے اس بات پر وہ ناس کیا کرتے تھے اور امیر لوگوں کے پاس ساتھ تھے اور کہتے تھے کہ میں نے اپنی بیٹھے کو سمین میں تفنایا ہے میں نے ابھی بیٹھی کو سپور دیکھ خاص کر دیا ہے میں نے ابھی بیٹھی کو سمیل کے اندر دخل دتنا دیا ہے لیکن جب نبی آئے ہائے آمینہ کے العالم دریا میں کسیل لائے ہائے آمینہ کے العالم نے بتا دیا کہیں دو کو یہ بیٹھیا سمیل میں دخل کرنے باری نہیں ہے بلکہ ان بیٹھیوں کو چینے سے لگاؤ سبحانہ رہا ہے اس کی افدو دو سنچھو یہ وہ بیٹھیا ہے جن خرم بیٹھیا ہو گئی ہے اللہ کی رحمتوں کا ضرور ہوا کرتا ہے جن کھروں میں بیٹریا قرآن پدا کرتی ہے اللہ کی نوری فرشتن عزل ہوا کرتی ہے جن کھر کی بیٹریا فجر کے رخمے قرآن پدا کرتی ہے رحمتی اور برکت ان کے گھر میں آیا کرتی ہے جن کھر کی بیٹریا سبحوں کو بیدار ہو اور نمازِ فجر پڑھ لیں نمازِ فجر پڑھ لنے کے بعد تلانمتِ قرآن کرنے کے لیے بیٹھ جائیں اللہ کی رخمتوں کی سبحان اللہ بیٹھوں کو اس سے دے دی آمینہ کے لال میں بچوں کو اس سے دے دی آمینہ کے لال میں پوری دنیا کو اگر اس سے دی ہے تو آمینہ کے لال میں دی ہے اگر پوری دنیا کو وہ آر دیا ہے تو آمینہ کے لال میں دیا ہے ہر طرف اندھیرہ کی اندھیرہ تھا گفردہ اندھیرہ تھا شرکدہ اندھیرہ تھا گناہوں کا اندھیرہ تھا بے حیاتیوں کا انخیرہ تھا لگی رہی نام الان اسی بات کو صبح و سادی کے وقت جب دنیا میں تشریف لائے پوری دنیا میں نور ہی نور ہو گیا پریدی کا ایمام کہتا ہے صبح و طیبہ میں ہوئی بٹا ہے نالا نور کا سدھلے میں نور کا آیا ہے آرائی دپیر آرائی رشاد سمسل کے آلہ حضرت ایمام لائے اہل سنت نشر عید ملاد النبی ناری دپیر آرائی دپیر آرائی رشاد عرب یا رسول اللہ عبادا نبی کی صدقیں ملئے ہیں عزتیں کی کی بہت کرنی کے ساتھ سب کچھ ملتا ہے نبی کی صدق ملتا ہے اور وہ رشتہ خال میری بات میں ہی رک گئی گئی مجھے یاد ہے میری بات نہیں رک گئی کیسے لیے میں نے مجھے ٹوپنگ کو چھڑا کہ نبی کے صدقے ہمیں کیا کرتا ہے لیکن افسوس کب ہوتا ہے جب یہ قوم نبازوں کے پہلے نہیں جاتی ہے جب یہ قوم اولیاء اکرام کے نام پر بے حیانیہ کرتی ہے اور اولیاء اکرام نہیں بلکہ آج تو پورت حال ایسی ہو چکی ہے کہتے ہوئے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم میں سے کچھ نوجوان ایسے ہیں جشن ایر ملا دن نبی کا جب چلوس نکالتے ہیں تو ٹویجوں کو اتنا تیز پڑھاتی ہیں اور پودھتے ہوئے آتے ہیں یاد رکھنا اگر ایسے آمال کیے ہیں تو آمینہ کلال خوش نہیں ہوگا ایسے آمال سے آمینہ کلال خوش ہونے والا نہیں ہے انہیں سے خوش ہوا کرتے ہیں جو سنجیدگی کے ساتھ اپنی نکاحوں کو چھکا کر کے نبی پر کرو تو سلام پڑھتے نظر آتے ہیں اور اپنی گلیوں میں کہتے چلے جاتے ہیں تابے کے بدرد تجا تم پہ کروڑوں درود سیبا کے شمشن دوہا تم پہ کروڑوں درود داد ہوئی انتخاب وسم ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود جو یہ کہا کرتے ہیں اس کے ساتے انہیں میاں کرتے ہیں آمینہ کلال ان سے خوش ہوا کرتا ہے تو میں خوش کرتا تھا جب آمینہ کلال دنیا میں تشریف لائے ہیں ہم منہگاروں کو یاد کیا ہے ہم سیاہگاروں کو یاد کیا ہے ہم بدگاروں کو یاد کیا ہے شاہد اسلام کہتے ہیں رب حبدی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حبدی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا اصلاة والسلام ایش برسارِ بدینہ اصلاة والسلام سینتِ عرشِ محمدہ اصلاة والسلام میں وہ سننی ہوں جمیلے بادنی مرنے کے بعد میرا راشا بھی کہے گا اصلاة والسلام جب اس قریبے سے ہم محبت کا ادھار پیش کریں گے آمینہ کلال بھی تش ہو جائے گا تو خدا راہ نبی کے نام پر اور یا اکرام کے نام پر کبھی بے حیات نہ نہ کریں کبھی بھولتاشے نہ کریں سنجیدگی کے ساتھ دودھ و سلام سڑتی چلے جائیں اپنے ایوہ اکرام کے پیچھے پیچھے غلامی کا ثبوت دیتے چلے جائیں تاکہ قومیں دیکھیں اور دیکھنے کے بعد وہ یہ میسیج ہم سے لیں کہ دیکھو مسلمان کسے قبا کرتے ہیں یہ ہے کردارِ کسطفیٰ یہ ہے فیرتِ کسطفیٰ یہ ہے نبی کے سچے غلام یہ ہے نبی کے سچے وقادار جب ان کا عالم یہ ہے تو ان کے نبی کا عالم کیا ہوگا جب ان کے چلنے کا عالم یہ ہے کہ ان کی نظریں چھوکی ہوئی ہے تو سچے دل امبیاء کے چلنے کا عالم کیا ہوگا کونے دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ہاں باقی اگر سچا کوئی ہے تو وہ مسلمان اللہ اگر زندگی ایسے پساری اور نمازوں کی پاولی کی پھر دیکھنا کہ انفطلاف وقفہ ہو جائیں گے ہر طرح مسلمان ہی مسلمان نظر آئے گا مسلمان کی عزتیں نظر آئے گی اگر مسلمان کی اس طرح کو آج ٹوٹا گیا ہے تو اس کی بنا ہم خود ہیں نمازوں کو ہم نے چھوڑ دیا مسجد ہماری ایران ہے جس نبی کی بلادت کی خوشی کرنے ہم بیٹھے ہیں وہی کہ ہمبر آدم اشارت فرماتی ہے مَنْ لَمْ يُسَلِّفَ لَا دِعْدَ لَهُمْ جو نماز نہیں پڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے جو نمازوں کو جان پوچھ کر چھوڑ رہے اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں مَنْ لَمْ سَلِّفَ لَا دِعْدَ لَا ہُو جو نماز نہیں پڑتے ان کا دین کچھ نہیں ہے یہ بھی تو فرمان ہم سنا کریں یہ بھی تو فرمین ہم سنا کریں نمازوں کی پابندی کریں اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں آج مسلمان کی بچیاں ارتضاء کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہیں وہ غیروں کے ہاتوں کو ٹھان کر مرضے اسلام کو چھوڑ کی نظر آ رہی ہیں وہ مرضے اسلام جس مرضے اسلام کے لئے خوابین اسلام نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہاتھوں میں بچوں نہ چھوڑا پھلال حبشو تو صدایا گیا لیکن کلمہ نہ چھوڑا آج کو کلمہ چھوڑنے تر کیوں آتی ہے آج مسلمان سے پھتتر کیوں آتی ہے کہیں نہ کہیں ہماری копی ہے بے 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 کو سرائے بے 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 حدیث مبارک نہیں سکھائے کبیر کیر کے مصطفیٰ نہیں بتائی کہ نبی نے اپنی زندگی کیسے گداری تھی نبی کی بی بیوں نے اس آجن کا حرات نے اپنی زندگی کیسے گداری تھی نبی اے اور آرات نے ان کے سامنے نہیں پڑھے نبی اے اصباب اللہ نے ان کے سامنے نہیں پڑھے جب تک نباس کی دنیا کے بات کی تک نباس کی بڑی اچھوڑو بڑی اگر بات نہیں تھی تو دین کی بات نہیں کی کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے جس گھر کی میں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے برکتی ان کے گھر میں آیا کرتی ہے بیٹیوں پر تو اتنا بڑا احسان ہے یوں تو میرے نبی کا احسان ہے پوری کائنات پر ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ ان بیٹیوں پر ایسا احسان ہے کہ ان بیٹیوں کو زمین میں بات دس نہ دیتا تھا لیکن آمنہ خلال نے ہاتھ پکھل کے نکال کر کے بتا دیا لوگوں بیٹیوں کو سینے سے لگا لو بیٹیوں کی عزتوں کے کرنے کی چیز ہوا کرتی ہے بیٹیوں کی عزت بیا کرو بیٹیوں کا باتار ہاں لاؤ بیٹیوں سے عزت سے بات کرو ان سے باتار سے بات کرو ان سے آنے کی اچھا نکہ کرو ان کی مرکلش کرو اور ان سے آنے کی نکہ کر دو یہ بیٹیوں کی عصد ہے لیکن افسوس صد افسوس ہم نے تمام احکمین بلا دیئے وقت کی وقت کی دلت ہے اس لیے حدیث پاک اور دور اس کا ترجمہ کر دو اور اپنی بات کو افتدام کر دو پیغمبر آدمی ارشاد کرماتے ہیں مالی بلے افتاس اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنا اکرم الافتنین والآخرین اگر آج ہم نبی کا نام لیتے ہیں آج ہم نبی کی شان و شوکر بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے بیٹوں میں کیوں درد ہوتا ہے وہ خود نبیر شاہد فرماتے ہیں آنا اکرم الافترین والآخرین افترین اور آخرین میں سب سے زیادہ قصد والم وے ہو سبحان اللہ وہ نبی اپنا ذکر کرے وہ نبی اپنے تاریم بیان کرے وہاں بناہداروں کو کیوں تاریم بیان نہیں کرنی چاہیے میرے امام کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائی شیخ مولا کی دھوم نسل پارس رجد کے دلے گیا پھر جائیں گے خواب کو جائیں جل کر عجوم اگر ہم تو رکا دم میں جگ تک دم کا ذکر بھولتا سلام